موسیقی ہم نے دیکھا کہ جب ایک کلاس روم میں کچھ لڑکیا ہجاب پہن کر آئیں تو یہاں پر اس کا ویروت کیا گیا کئی لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہجاب پہننے میں کیا برائی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 1983 میں اس ایکٹ کو نکالا گیا کہ سٹوڈنٹس ہمیشہ اپنے یونیفارم میں نظر آئیں گے اگر وہ کسی سکول میں جاتے ہیں تو یہاں پر ایک یونیفارم ہوتا ہے جہاں نہ لوگ ہندو لگتے ہیں نہ مسلم لگتے ہیں نہ کرسچن لگتے ہیں نہ عیسائی لگتے ہیں سب ایک سمان مانا چاہتا ہے تو یہاں پر اگر کوئی بندہ ہجاب پہن کر چلا جائے کو لڑکی ہجاب پہن کر چلی جائے تو یہاں پر ہر کسی کو اپنے اپنے دھرم کے اکورڈنگ ہی آنا چاہیے ہندو کو ساری پہن کے آنا چاہیے کرشن کو اپنے دھرم کے حساب سے آنا چاہیے تو ایک طرح سے اس چیز کو ختم کرنا تھا اسی لئے اس ایکٹ کو نکالا گیا تھا کہ ہجاب ماملہ ختم ہو جائے جہاں دوسرے دیشوں میں یہ چیزیں ہو رہ ہے کہ ہجاب کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہیے لیکن انڈیا اسے اپنانے کی بات کر رہا ہے ایک لڑکی کا بھی ویڈیو وائرل ہوا جو اللہ اکبر کے نارے لگا رہی تھی تو کون تھی وہ لڑکی مسکان نام ہے اس کا جس کی پروفائل سامنے آئی جو کئی سارے بی جی پی نتاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کئی ساری چیزیں دیکھنے کو ملی کئی سارے ایکٹرز کے ساتھ ان کا جڑاؤ دکھا تو یہاں پر یہ جو ہجاب ماملہ چل رہا ہے اس میں کت اتنا پولٹکس ہے اور کتنی ساری چیزیں اس میں سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ان آٹھ لڑکیوں کے بارے میں بات کریں گے جو سکول میں اس دن ہجاب پہن کر پہنچی تھی اور جس کی وجہ سے یہ اس ماملے نے اتنا طول پکڑا ہے اس مسکان کے بارے میں بات کریں گے جس نے اللہ اکبر کے نارے لگائے وہاں پر اور اس کو ایک سین کی طرح کیا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہاں نہیں آگے اس رپورٹ میں کرناٹک کے کئی سکول کالج میں چھاتراؤں کے ہجاب پہننے کو لے کر ویواد جاری ہے اب اس بیچ ہجاب پہنی مسکان نام کی ایک لڑکی جب کالج میں داخل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اسے گھیر کر جیش شریرام کے نارے لگائے جواب میں لڑکی نے اللہ اکبر کہہ کر جواب دیا اب اس گھٹنا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد دنیا بھر سے پرتکریائیں سامنے آ رہی ہے خود لڑکی نے بھی اس پر بیان دیا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ اس پر بات کرتے ہوئے مسکان نے کہا کہ میں اسائنمنٹ کے لیے کالج آئی تھی لیکن کچھ لوگ مجھے کالج کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے کیونکہ میں نے برکہ پہن رکھا تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ برکہ ہٹاؤ اور اندر جاؤ جب میں آگے بڑھ ہی تو انہوں نے جے شریرام کے نارے لگانے شروع کر دی یہ لوگوں کی بھیڑ میں کئی لوگ میرے کالج کے ہی تھے جبکہ کئی باہر کے تھے اس بیچ پرنسپل اور لیکچرر ہمارا سپورٹ کر رہے تھے نارے بازی کو لے کر مسکان نے کہا کہ لگاتاروے لڑکے مجھے گھیر رہے تھے جب وہ مجھے گھیر کر جے شریرام کے نارے لگانے لگے تو میں نے اللہ اکبر کہا مسکان کے مطابق اس وقت وہ تھوڑا ڈر گئی تھی لیکن جب پرنسپل لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا تب حالات کچھ ٹھیک ہوئے مسکان نے بتایا کہ لڑکوں کا گروپ کہہ رہا تھا کہ یادی میں نے برکہ نہیں ہٹایا تو وہ بھگوہ گمشہ نہیں ہٹائیں گے مسکان نے انٹریو میں بتایا کہ وہ سبھیڑ میں شامل ہونے والے لڑکوں کے خلاف کاروائی نہیں چاہتی مسکان نے کہا کہ بس ایسا دوبارہ نہیں ہو انہوں نے کہا کہ آگے بھی اگر ویروہ ہوتا رہا ہے تو برکہ پہننا جاری رکھیں گی جی ہاں اس معاملے میں اب اسودین اویسی نے مسکان کے سپورٹ میں ٹویٹ کیا اویسی نے ویڈیو جاری کر کہا کہ میں لڑکی کے ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس لڑکی نے مشال پیش کی ہے بھیک مانگ کر اور رو کر بھی کچھ نہیں ملے گا لڑکی نے کچھ کمزوروں کو پیغام دیا ہے اسودین اویسی نے جو کام اس لڑکی کے لئے کیا ہے وہ بہت ہمت کا کام تھا اویسی نے مسکان کو بہادر بتایا اب بتا دے گی شوشل میڈیا پر مسکان کی بہت چرچہ ہو رہی ہے مسکان کو لے کر لوگوں نے الگ الگ پرتی کری آئی دی ہے ٹویٹر پر کافی سمیں سے مسکان ٹاپ ٹرنڈ میں شامل دکھائی دے رہی ہے دنیا بھر سے لوگ اس مدے پر ٹویٹ کر رہے ہیں پاکستان نے کہا کہ یوہ بھارتیہ مسلم چھاتر مسکان جو ہجاب پہننے کے لئے کرناتک کے بھگوا پہنے چھاتر کے مزاگ تانے چلاٹ کے خلاف کھڑی تھی سوشل میڈیا پر پرتی روگ کے پرتی کے روپ میں کبدا کر لیا تھا جہاں آپ کو بتا دے گی اس میں کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے آخر پہلے آپ کو یہ بتا دے گی یہ بیواز آخر ہے کیا پچھلے کئی دنوں سے کرناتک کے سکول کالجوں میں دھارمک لیواز پر روک کے آدیش کے بعد باوال مچا ہوا ہے کئی جلو میں سکول اور کالجوں میں چھاتروں کے سمو ہوں آمنے سامنے ہو گئے جہاں مسلم چھاترائیں ہجاب پر روک کا ویروت کر رہی ہیں تو کئی چھاتر چھاترائیں بھگوا گھمشا اور دوپٹہ ڈال کر کیمپس میں نارے بازے کر رہے ہیں اب اس بیش کارناتک سرکار نے تین دنوں کے لیے سکول کالج بھی بند کر دیئے ماملہ ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے جی ہاں اب آپ کو بتا دے گی اس طرح سے ہجاب ماملے میں کئی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے کارناتک کے کالج کا ویڈیو سامنے آیا جہاں مسکان نام کی لڑکی ہجاب پہنے کالج میں آتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اچانک سے یہ لڑکی اللہ اکبر کے نارے کیوں لگانے لگی آخر کون ہے یہ لڑکی جب پتا کیا گیا کہ مسکان آخر کون ہے تو مسکان کی فوٹوز کئی سارے سیلبرٹیز کے ساتھ دکھائی دی کئی سارے راجنیتہ کے ساتھ دکھائی دی تو کیا راجنیتک مددہ کو ہوا دینے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی پولٹکس کا محول چل رہا ہے ابھی ووٹس کا محول چل رہا ہے تو راجنیتک مددہ اس کو بنانا تو ضروری ہے جس طرح سے ہجاب ماملہ چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہجاب ماملے کو اس لیے ہوا مل رہی ہے کیونکہ ابھی راجنیتی اس پر کرنا بہت ضروری ہے جب تک یہ ووٹنگ کا سلسلہ چلے گا تب تک ہجاب ماملہ بھی چلتا رہے گا اور یہ آگے بھی چلے گا کیونکہ یہ اتنی بڑا ماملہ تھا نہیں جس طرح میں 1983 میں سٹوڈنٹ ایکٹ کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی چھاتر ہو یا چھاترائیں ہو ہر کسی کا ایک یونیفورم ہے اور اسی یونیفورم میں آپ کو آگے آنا ہے اسی یونیفورم میں آپ کو سکول میں پیش ہونا ہے تو اس طرح سے 1983 سے ہی یہ چیزیں لاغو ہیں تو اچانک سے ہجاب پہن کر اگر کوئی یہاں پر آ جائے تو چیزیں یہاں پر بڑھنے لگتی ہیں اسی لئے ان چیزوں کو ہوا دی گئی کیونکہ ابھی ماملہ کچھ اور چل رہا ہے اب اویسی نے اپنے کئی ٹوٹ میں کناطک کی مسلم لڑکیوں کی تاریخ بھی کہ انہوں نے اپنے ٹوٹ میں لکھا کہ مسلم لڑکیوں نے ہندوت وادی بھیڑ کے خلاف ساحس کا پیرچے دیا انہیں سامویدھانک ادھکاروں کو صحیح طریقے سے دکھایا جو ہوا ہے اس میں راج کی بھلی بھگت ہے اب وہیں اپنے ٹوٹ میں انہوں نے پردان منتری کو بھی گھیرنے کی کوشش کی بولے کہ پردان منتری دو بار سانسد میں بول چکے ہیں لیکن ایک شبڈ بھی وہ سانسد میں کناطک کی ستھیتی پر نہیں بولے ہیں ان کا مون آخر کیا کہتا ہے کیا یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہے مسکان نے بتایا کہ میں کالج کے اسائنمنٹ کے لیے وہاں آئی تھی وہیں لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے اس طرح سے کہایا کہ بھرگے میں تم نہیں آسکتی مجھے بول رہے تھے کہ بھرگہ ہٹاؤ پھر اندر جاؤ جب میں گئی تو یہ دوبارہ جیشری رام اور جیشری رام کے نارے لگانے لگے جو نارے لگا رہے تھے ان میں سے کئی ان کے کالج کے ہی تھے تو آپ نے دیکھی ابھی ریپورٹ آپ نے جانا کہ ہجاب ماملے میں کیا کچھ ہو رہا ہے الیکشن چل رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے اب الیکشن چل رہے ہیں تو اس مدے کو اور بھی زیادہ گرم کر دیا گیا اس مدے کو اتنا زیادہ گرم کر دیا گیا کہ لوگ صرف اسی کے بارے میں بات کریں کیونکہ اگر ابھی الیکشن نہیں ہوتے تو یہ مدہ اتنا آگے بڑھا ہی نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آٹھ لڑکیاں تھی وہ بھی کسی کے دوارہ ہی بھیجی گئی تھی اور وہ جو مسکان لڑکی تھی جس نے ہجاب پہن کر اور اللہ اکبر کے نارے لگائے تھے وہ بھی کسی کے دوارہ ہی بھیجی گئی تھی تو یہ سب کچھ ایک الیکشن کی رنیتی کو دیکھتے ہو رہا ہے تو جب الیکشن ختم ہوگا تب ہی یہ ہجاب ماملہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ختم ہوگا پہلہ آپ ہجاب ماملے کے اوپر کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں جنے رہیے ہمارے ساتھ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا بلکلا بھولے